بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ہمیشہ کی طرح اپنے چینل عائشہ ہیلٹویڈویٹی میں آپ سب کو خشام دیں دوستو آنکھ بہت نازک عزو ہے اس لیے اس کی صحت کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے آنکھوں کو ہر روز کم از کم دو بار ساف پانی سے دھونا چاہیے مالج کے مشورے کے بغیر کوئی دوار نہیں ڈالنی چاہیے سر میں مستقل درد رہتا ہو تو بینائی چیک اپ کروانی چاہیے آج میں آپ کو چند ایسی علاماتیں بتا رہی ہوں جن کے زائر ہونے پر فوراں آنکھوں کے مالج سے رابطہ کرنا چاہیے پیلی آنکھیں امر میں اضافہ ہونے پر بعض افراد کی آنکھوں میں زردی مائل بورا رنگ جھلکنے لگتا ہے اس لیے ان کی گزاؤں میں پھل اور سبزیاں کم اور چکنائی زیادہ ہوتی ہے نتیجاً ان کے جسموں میں چکنائی جمع ہونے لگتی ہے جس نے آنکھوں پر تو اثر نہیں پڑتا البتہ جل ضرور متاثر ہوتی ہے اور انہیں یرکان ہو سکتا ہے ایسی صورت میں کسی مالج سے رجوع کرنا چاہیے دندلی بصیرت بسارت میں دندلہ بن آ جانا موتیہ بن کی ابتدائی علامت بھی ہو سکتی ہے اس میں آنکھوں کے سامنے سائے سے نظر آنے لگتے ہیں جو جراہی کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اگر اسے بے پروائی سے ٹال دیا جائے تو کالا پانی ہو سکتا ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو سکتی ہے سوجی ہوئی آنکھیں ایسی آنکھوں میں سوجن یا چوبن ہوتی ہے غالباً ایسا حساسیت کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر آنکھوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جو خارج نہیں ہو پاتا جب آپ ذہنی ارجن اور تناؤں سے دوچار ہوتے ہیں تو آنکھوں میں جمع کے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بردہ چشم میں خرابی کی علامت ہے چنانچہ ایسی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی طرف بے پروائی نہ بڑھتی ہے بلکہ فوراں آنکھوں کے مولش کو دکھائیں دوہری نظر نشاہ آور ادویہ خانے سے آپ کو ایک کے بجائے دو دکھائی دینے لگتے ہیں اس کے علاوہ اگر بشمن میں آنکھوں میں بہنگاپن پیدا ہو جائے تو اس سے بھی بسارت میں ایسا نقص پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ شکایت بعد میں بھی پیدا ہو جائے تو یہ اصابی نظام کے اکر جانے فالج رسولی یا کسی دوسری بیماری کا اشارہ ہو سکتا ہے غیر واضح بسارت بسارت میں اگر دندلاہت پیدا ہو جائے تو نزدیک اور دور کی نگاہ خراب ہو جاتی ہے یہ آنکھوں میں نقص کی وجہ سے اشکال بگڑی ہوئی نظر آتی ہیں اگر بسارت غیر واضح ہو تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے بلڈ پیشر میں اضافہ ہو گیا ہے آپ کے خون میں شکر کی سطح بے کابو ہو رہی ہے یا بڑتی عمر کے ساتھ آنکھ کے کرینے کے سفید حصے میں بھی خرابی پیدا ہو گئی ہے یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن لیوٹن کے زمینے کھانے سے بیماری کی رفتار سست ہو جاتی ہے لیوٹن ایک سہت بخش جزو ہے جو پالک انڈے کی زردی ہیوانی چربی اور پودوں میں پایا جاتا ہے آنکھوں میں درد کمپیٹر کے سامنے بہت دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے لہٰذا کام کے دوران بقفہ دینا چاہیے آنکھوں میں چوبن یا سرکی الرجی یا تائرے کی بینہ پر آنکھ سرک ہو سکتی ہیں اور ان میں ایسی چوبن بھی پیدا ہو سکتی ہے جیسے آنکھوں میں باریک ریت یا کنکر چلے گئے ہوں پلکوں پر زیادہ میک اپ کرنے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے لہٰذا ایسی صورتحال میں فوراں مولنس سے رجوع کریں تو دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لائکی تو آپ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شائع کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں چلے اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو کو لے کر تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ